بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسلے دنوں میں سوشل ویڈیا کے اوپر ایک پیر صاحب نے انجینئر مرزا علی کے حوالے سے فتوہ جاری کیا اور ان کو قتل کرنے پر ایک انام بھی مقرر کیا انتہائی افسوس کا انتہائی دکھ کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان جب سے بنا تب سے لے کر اب تک ان فتوہوں کے گرد گھوم رہا ہے دوسرے ممالک ترقی میں ہم سے بہت آگے نکل گئے لیکن ہمارے ملک میں ابھی بھی فتوہ دیا جاتا ہے اور ابھی بھی فتوے ایک دوسرے پر لگائے جاتے ہیں فاصل طور پر دو چیزیں ہمارے ترمیان مسلم امہ کے ترمیان موجود ہیں قرآن مجید اور آدھی سے مبارکہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو چیزیں اللہ کے نبی ہمارے ترمیان چھوڑ کر چلے گئے لیکن بد قسمتی سے ہمارے ادواء کرام نہ تو ایک صفحے پر بیٹھے نہ ان مسئلوں کے حل نکال سکے اور آج بھی ایک دوسرے کے اوپر تنس کرنا ایک دوسرے پر فتوے جاری کرنا یہی سلسلہ اور ایک دوسرے پر ایف آئی آرے کروانا یہی سلسلہ چلتا جا رہا ہے میری تمام علماء کرام سے بزارش ہے کہ ایک صفحے پر بیٹھیں اپنی بات کو طریق سے ثابت کریں فتوہ دینا ہے تو سارے علماء کرام ایک صفحے پر متفق ہوں وہ فتوہ جاری کریں جس سے ہمارے اسلام کے اوپر ہماری دین اسلام کی روایات کے اوپر کوئی قطغن لگاتا ہے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے اس پر فتوہ جاری کریں اس کے بعد واضح طور پر موجود ہے اللہ کی نصیح کو مضبوطی سے تھامو تفرق آبازی یہ نہ پڑو یہ واضح پیغام مسجد کے میمروں سے مسلم امہ کو دیا جائے اس کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ کی آپس کی لڑائی میں کوئی تیسری قوت آپ کو نقصان دے جائے اور دینے کی کوشش میں ہر وقت موجود ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک کو ایک دفعہ پھر فرقہ واریت میں ڈال دیا جائے اور اب پاکستان کو اور پاکستان کے علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اور اس عوام کو قوم بنانے کی ضرورت ہے اگر آج علماء کرام ایک پلیٹ فارم پر کٹھے نہ ہوئے تو یہ عوام عوام رہے گی اور قوم نہیں بن سکے گی اور یہ قوم نہ بنی تو پھر آپ کا بھی نام و نسان نہیں رہے گا پاکستان لا الہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اس کی بنیاد مضبوط ہے آپ لوگوں کی بنیاد مضبوط نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں نے فرقہ واریت کو اسی طرح پروان چڑھاتے رہے تو پھر آپ کا نام و نسان ختم ہو جائے گا قرآن آج بھی مجود ہے اور آئندہ قیامت تک مجود رہے گا نہیں مجود ہوں گے تو آپ کے آپسی فتحے مجود نہیں ہوں گے میری گزارش ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر کٹھے ہو اور اپنی بات کو دلیل سے ثابت کریں اور ایک دوسرے پر فتوے دینا بند کریں السلام مجود ہے